بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو گائز اسے امیر اور جو واشنگ منکمری آم سٹنگ سٹور یوٹیوب چینل تو آج ہم انبوکس کرنے جا رہے ہیں دسکوری کا ایک لیزر رینج فائنڈر جس کا موڈل ہے دی ایٹ ہنڈر تو یہ جو ہے دسکوری کا اپڈیٹڈ ورزن ہے اس کے لیزر رینج فائنڈر کے اندر کیونکہ اس سے پہلے اس کی ایک و سیریز تھی اور ایک دی سیریز تھی جو ذرا جن کی شیپ اوڈ تھی اور وہ ویڈ میں بھی زیادہ تھے لیکن یہ ان کی اس وقت لیٹسٹ جو ہے شیپ اور لیٹسٹ موڈل جو ہے ان کا دی سیریز میں تین موڈلز ہیں اس کے دی سیکس ہنڈر دی ایٹ ہنڈر اور دی ٹیول ہنڈر تو ہم دی ایٹ ہنڈر کا آج انبوکس کریں گے تو یہ اس کا باکس ہے اس کے اوپر اس کی ٹوٹلی جو پرنٹنگ ہے وہ کی گئی ہے لیزر رینج فائنڈر اور فرنٹ پہ اس کا ڈی ایٹ ہنڈ گسٹیکر لگا ہوا ہے تو اب اس کا باکس اوپن کرتے ہم تو فرسلی ہمیں یہ ہمارا لیزر رینج فائنڈر ملتا ہے اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر ہمارا یہ سیل ملتا ہے ہمارا جو سی آر ٹو لیتھیم ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ہمیں ہمارا یہ کیری کرنے کے لیے اس کا تھیڈ ہے اس کے بعد اس کا کلیننگ پلوٹ ہے اور ہمارے پاس آتا ہے اس کا یوزر مینول تو اس کے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ہمارا جو اینگل کمپنسیٹر ہے وہ اس کے اندر اس موڈل کے اندر ہمارے پاس اویلیبل ہے تو اس کی سپیسیفکیشنز اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو موڈ کی ہے اس میں دو کیز ہیں ایک ہمارے پاس اس کی موڈ کی ہے اور دوسری ہمارے پاس اس کے پاس مائیر کی ہے اس کے بعد یہاں سے اس کی لیزر امیشن ہے یہ اس کا لیزر ریسپشن ہے یہ آئی پیس ہے اس کے بعد اس کا لینڈ یارڈ ہول ہے اور یہ اس کا بیٹری کمپارٹمنٹ ہے اس کے بعد اگر اس کی بات کرے تو اس کے اندر ہمیں ورٹیکل ڈسٹنس ہمارا ہوریزونٹل ڈسٹنس اینگل اس کے بعد اینگل آئیکن میٹر آئیکن یارڈ آئیکن سٹریٹ لائن ڈسٹنس الیکٹر سیٹی آئیکن یہ سارا ہمارے پاس فنکشنز موجود ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈسپلی ٹائپ کی تو ہمارے پاس اس کا LCD ڈسپلی ٹائپ ہے اور اس کا یونٹ جو ہے میٹر یارڈ دونوں میں ہے رینجنگ اکریسی جو ہے اس کی پلاس ون میٹر ہے لیزر ٹائپ اس کا 905 این ایم کلاس ہے اس کے بعد نیگنفکیشن اس کی 6 ایکس تک ہے اور ابجیکٹیو ڈائیمیٹر اس کا 23 ایم ایم ہے آئی پیس لنز ڈائیمیٹر ہمارے پاس اس کا 17 ایم ایم ہے اور فیلڈ اینگل ہمارے پاس اس کا 6 ہے اس کے بعد اگر ہم اس کی آٹومیٹک شٹ ڈاؤن کی بات کریں تو 7 سیکنڈ کے بعد یہ آٹو شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے جیسے کہ پچھلے موڈلز میں ہمارے پاس یہ چیز نہیں تھی اس کے بعد اگر ہم اس کی اینگل مہی رنگ رینج کی بات کریں تو 89 پلس مائنس اینگل میں کرتا ہے اس کے بعد دیمینشن اس کی 102 سٹار 72 سٹار 36 ایم ایم ہے اور اس کا ویڈ جو ہے 160 گرام ہے صرف بیٹری انکلوڈڈ کے ساتھ جو کہ پچھلے موڈلز کی نسبت بہت بہتر ہے جو کہ ویڈ میں بھی زیادہ تھے اور ڈیزائن میں اور گرپنگ میں بھی کوئی خاص پیارے نہیں تھے اس کے بعد اگر اس کے ورکنگ ٹیپریٹری کی بات کریں تو 10 to 50 ٹیپریٹری کے اندر یہ ورک ایزی لی کرتا ہے اور اس کی مہی رنگ نیش ہمارے پاس جو ہے وہ 5 to 800 میٹرز 1200 1600 اور 2000 ایم وائی میٹر مطلب 20 کی میٹر اور یارڈ تک کی بات ہے یہ تو اب ہم آتے ہیں ہمارے رینج فائنڈر کی طرف یہ اس کا ہمارے پاس اس کا پاؤچ ہے اس کو کیری کرنے کے لیے اس کے بیک پر کلپ ہے کہ ہم اس کو ایزی لیے ہمارے ٹراؤزر پینٹ یا شرٹ کے ساتھ جس طرح بھی ہنگ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آ گیا ہمارا دسکوری دی ایٹ ہنڈر رینج فائنڈر بہت ہی یہ سمال تو یہ ہے ہمارا دسکوری دی ایٹ ہنڈر رینج فائنڈر بہت ہی شارٹ سائز اور لائٹ ویٹ اور بہت ہی خوبصورت اس کا ڈیزائن ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹلی اپ ڈیٹڈڈ ہے جو پریویس ون تھے ان سے اور اس کے بعد اس کے اگر ہم گریپنگ کی بات کریں تو یہ ٹوٹلی ربڑ کوٹڈ ہے اور اس کے دو بٹن ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس اس کی موڈ کی ہے دوسری اس کی میر کی ہے اس کے بعد یہ ہمارا لیزر ریسپشن ہے جہاں سے لیزر نکلتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ہے یہ اس کا لیزر ایمیشن ہے اس کے بعد یہ اس کا آئی پیس ہے جہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور یہاں پہ اس کی روٹیٹن ہے اپنے مطابق سکس ایکس تک ہم اس کو ایک طرح کا زوم کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا ہمارے پاس سیل انزرٹ ہوتا ہے بیٹری کمپارٹمنٹ تو اس کا سیل بھی آپ کو میں انزرٹ کر کے دکھاتا ہوں اس کو سمپلی ہم نے یہ ہمارے پاس اسکرو کی فارم میں ہے اس کو ہم اوپن کریں گے اور جو ہمارا لیتھی ایم سی آر ٹو سیل تھا وہ ہم اس کے اندر انزرٹ کریں گے سی آر ٹو سیل جو ہے یہ ایزیلی اویلیبل ہے ہماری ویب سیٹ بھی آپ کو یہ مل جائے گا تو یہ اس کا سی آر ٹو سیل ہے ہمارے سیڈ کو نیچے انزرٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا کیپ ہے ہم نے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تو ہمارا جو رینج فائنڈر ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا اس کے بعد اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ سیون سیکنڈ کے بعد آٹومیٹکلی جو ہے یہ بند ہو جاتا ہے جبکہ جو پرانے موڈل سے ان میں یہ سپیسیفکیشن ہمارے پاس نہیں تھی اس کے بعد یہ ہمیں جو ہے ہمارا بیٹری کا سائن بھی شو کرتا ہے کہ ہماری کتنی بیٹری رہ گئی ہے اس کے لیتی ایم جو اس کا سیل ہے اس کی لائکہ اس کی سکرین کے اندر یہ اس کے سائیڈ پہ آپ کو بیٹری کا آئیکن ملے گا تو اب اس کو آن کرتا ہوں تو اس میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہمیں یارڈ اور میٹر دونوں میں ہی بتاتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس اینگل پہ لائک اگر ہم ہائٹ پہ ہیں تو یہ ہمیں ہائٹ کے مطابق ڈسمنٹ بتائے گا پھر ایک اس کی سٹریٹ لائن آتی ہے جو بالکل سٹریٹ بتائے گا اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ جس طرح اگر آپ سٹریٹ لائن سے تھوڑا نیچے ہیں تو اس کی بھی یہ فار اگزمپل اگر آپ کسی ماؤنٹین پہ ہیں اور آپ کا جو ایم ہے ٹارگٹ ہے وہ نیچے ہیں تو وہ آپ کو وہ بھی اس کے مطابق لیے بتائے گا لائک یہ تینوں طرح بتاتا ہے ہائٹ پہ بھی بتاتا ہے سٹریٹ بھی بتاتا ہے اور یہ اس کے علاوہ اس کے موڈ کے مطابق ہم اس کی ہائٹ اور اس کا جو میٹر اور یارڈ ہے اس کو ایزیلی سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا دسکوری دی ایٹ ہنڈرڈ تو اگر آپ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو میرے دیئے کے کانٹیک ناو پہ کانٹیک کریں یا آپ اس کو ہماری ویب سیٹ سے بھی بائے کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو سیو گائز ان دی نیکس ویڈیو تل دن دیکھ کے